السلام علیکم دوستو ایک بار ایک تاجر غلاموں کے منڈی میں گیا تو اسے ایک ترک لڑکا ملا جو بہت فسند آیا اور اسے تاجر نے فوراً خرید لیا تاجر نے بچی سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے لڑکی نے جواب دیا جناب میں اپنا نام بتا کر اپنے نام کی توہین نہیں کرنا چاہتا میں غلام ہوں اس لئے آپ جس نام سے پکاریں گے وہی میرا نام ہوگا تاجر کو اس جواب پر حیرت ہوئی لیکن اسے یہ بات پسند بھی آئی کہ بچی میں عزت نفس کا احساس باقی ہے تاجر نے اس بچی پر خاص توجہ دی اور اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا بچی نے بہت جلد تیراندازی تلواربازے اور شہسواری میں ایسی مہارت حاصل کی کہ خود تاجر حیران رہ گیا غزنی کا بارش شہاب الدین غوری ایک بار گوڑو کے دول کا مقابلہ دیکھ رہا تھا تاجر اپنے غلام کو لے کر اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ حضور میری اس غلام کو گرسوار میں کوئی نہیں آرا سکتا باشا نے مسکرائے کے لڑکی سے پوچھا تم کتنا تیز گوڑا دولا سکتے ہو لڑکی نے نہائیت عدب سے جواب دیا حضور گوڑی کو تیز دولانے سے زیادہ ضروری اسے اپنا مطوع بنانا ہوتا ہے غوری نے چون کر اسے دیکھا اور اے گوڑا اسے دیتے ہوئی کہا لڑکی تم اس گوڑی کو اپنا مطوع وفرمنبردار بنا کر دیکھاؤ لڑکا اچھل کر گوڑی پر بیٹا اور کچھ دور اسے چلا کر لے گیا اور پھر پل کر واپس آیا لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ واپس ہی میں بھی گوڑا اپنے سموں کی نشان پر ہی چلتا ہوا آیا سلطان غوری نے سوچا جو شخص ایک جانور کو اس طرح اپنا فرمنبردار بنا سکتا ہے اس کیلے انسانوں کو مطوع بنانا کیا مشکل ہو سکتا ہے اس نے فوراً اس غلام کو خرید لیا جس کا نام قطب الدین تھا دوسر ترکی میں ایبک انگلی کو کہتے ہیں اور شل کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا چونکہ اس غلام کے ایک انگلی ٹوٹی ہوئی تھی اس لئے عموماً سب اسی ایبک شل کہتے تھے پھر ایبک اس کے نام کا جزو بن گیا اس نے قطب الدین ایبک کے نام سے ہندوستان پر حکومت کی اور دیلی کے قوت الاسلام مسجد اور قطب منار اس کی یادگارے ہیں